امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں ساری خوشیہ عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیشاب کے بعد پیشاب کے قطریانہ بظاہر یہ ایک معمولی مسئلہ لگتا ہے لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سالوں سال سے اس مرس میں مبتلہ نظر آتے ہیں بہت سارا علاج کروانے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ جوں کا توں ہوتا ہے نوجوانوں سے لے کر بوڑے لوگوں تک سب کے ساتھ یہ مسئلہ نظر آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کاس کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف ایک نسخہ بتاؤں گا جس میں صرف ایک چیز سے آپ اس کا علاج آسانی سے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے اسباب کی طرف دیکھیں ناظرین اس کا جو مین سبب ہے وہ حرارت کی کمی ہے جسم کے اندر جب خوش کی سردی بڑھ جاتی ہے ازلاتی آسابی تحریک ہوتی ہے ازلات کا تعلق جو ہے وہ چونکہ آساب سے ہوتا ہے تو آسابی علامات جو ہے وہ ابھی بھی اس میں باقی ہوتی ہیں تو اس میں پشاپ زیادہ بھی آتا ہے مقدار میں بار بار آتا ہے پشاپ پھر اس میں جریان بھی ہو جاتا ہے اور یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ دراصل جریان کا ہی ایک قسم ہے جیسے آپ جریان کا علاج کرتے ہیں ویسے ہی اس کا علاج کریں تب بھی انشاءاللہ اس کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ازلات کا تعلق پہلے ہی آساب سے ہوتا ہے تو جب بھی آپ لوگ ایسی آسابی چیز کوئی بھی کھاتے ہیں کوئی بھی غزہ میں آسابی چیز آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی تکلیف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حرارت کو بڑھانا ہے جگر کو آپ نے تیز کرنا ہے جب آپ جگر کو تیز کریں گے تو اس کا آپ آسانی سے علاج کر سکتے ہیں دوسرا یہ ری گیس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ازلاتی آسابی کے اندر ری گیس بنتی ہے کبھی خارج اس میں ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ایک تو آپ نے غزہ کا خیال لکھنا ہے آسابی چیز آسابی غزائیں وہ آپ نے مکمل بند کرنی ہے جس میں آپ نے دودھ دلیا کسٹڈ سویاں کلفی فالودہ آئس کریم پیٹھا کدو توری مولی گاجر بھنڈی اس طرح کی جو آسابی چیزیں ہیں جس میں رتوبات زیادہ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ نے بند کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ازلاتی آسابی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے بند کرنی ہیں کیونکہ ازلاتی آسابی تحریک ہے اس کے اندر پہلے ہی جو ہے وہ تحریک بنی ہوئی ہے یعنی کہ مادہ جو ہے اس کے اندر زیادتی آ چکی ہے تو یہ ازلاتی آسابی میں جیسے ترس چیزیں ہیں آلو مٹر گوبی بینگن فروٹ چاٹ گول گپے دھئی بلے نیمو اس طرح کی غیزائیں جو ہے وہ آپ نے مکمل طور پہ بند کرنی ہیں آپ نے پکوڑے استعمال کرنے ہیں کڑی پکوڑا آپ نے استعمال کرنا ہے بیسن کی روٹی آپ نے استعمال کرنی ہے فش مچھلی آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کریلے کشمش منکہ انار کھجور شہد دیسی مرگی آم انجیر اخروڑ اس طرح کی غیزہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک بہت سمپل سا سادہ سا نسکہ بتاتا ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے سالوں کا بے شک مسئلہ ہو لیکن آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز یہاں پر آپ لائک ضرور کر دیجئے یہ آپ کا ایک لائک جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بندہ ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ خوامخواہ کا تاثب کرتے ہیں وہ دس لائک کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو دس لائک بھی کر لیا کریں اگر ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا اس میں فائدہ پہنچے یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا تو ناظرین اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے غزہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ نے کعوہ جو ہے اس میں آپ نے اجوائن اور پودینہ کرینا ہے ایک چیز آپ لے لے خولنجان جو پانگ کی جڑ ہوتی ہے نا اس کو خولنجان کہتے ہیں تو بس یہ آپ انسار سے لے لیں اور اس کا آپ اچھی طرح سے اس کو سکا دیں پہلے اور صاف کر کے اس کو اچھی طرح اس کا صفو بنا دیں سو گرام آپ یہ لے لیں اور تین سو گرام آپ گھر میں پڑی ہوگی شہد وہ آپ اس میں ملا لیں تو ایک یہ ماجون سا بن جائے گا اگر آپ کو شگر ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اگر آپ کو پشاپ کی زیادتی ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اگر آپ کو پشاپ کے کترے آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اگر آپ کو جریان ہے پرانا سا جریان اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ری گیس کے لیے آپ نے جوارش کمونی لینی ہے یا پھر حب سنگدانہ کا نسکہ دینا ہے تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس مصیبت سے اس پریشانی سے آپ نجات پالیں گے تو امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں تب تک لئے اجاز اللہ حافظ